دبستان دلی اور دبستان لکھنوں ظاہر دو بہت اہم دبستان ہیں اردو میں اور بھی دو ہیں دبستان عظیم آباد دبستان رامپور لیکن میرے خیال میں پہلے دبستان سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دبستان کا درجہ کس کو کس علاقے کو کس شہر کو حاصل ہوتا ہے کیا ہم کسی بھی شہر کو دبستان کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں دبستان کے لفظی معنی پہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک غنچہ ایک گلستان ایک چمن ایک گلشن ایک مرکز جو بھی کہہ لیجئے لیکن عدب میں جب ہم لفظ دبستان استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب واضح طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ایک ایسا شہر ایک ایسا مرکز جہاں کچھ عدیب و شورہ ایک خاص اہد میں ایسے اس طرح رہتے ہوں کہ ان کا مزاج ان کی فکر ان کا مسلوب ان کا طرز عدد اور کہنا چاہیے ایک طرح سے ان کا آہنگ ان کا رنگ کہیں نہ کہیں مشترک ہو جائے مکمل طور پر مماثل تو نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ اشتراک کچھ نہ کچھ مماثلت کچھ نہ کچھ ہمرنگی پیدا ہو جائے ان کی فکر میں بھی ان کے اسلوب میں بھی ان کی لفظیات میں بھی طرز عددہ میں بھی کہیں نہ کہیں ایک سا وہ سوچنے لگیں ایک سا کہنے لگیں ایک رنگ اختیار کر جائے تو ایک خاص رنگ کلام جب ایک خاص مرکز میں شورہ اختیار کر لیتے ہیں ایک خاص رنگ بن جاتا ہے تو اس شہر کو دبستان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اگر اس معنی میں دیکھیں تو ہمارے یہاں واقعی صرف چار ہی دبستان ہیں دبستان دلی دبستان لکھنو دبستان عظیم آباد اور دبستان رامپور جس میں دو تو بہوتی ہیں دبستان دلی اور دبستان لکھنو دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے بلکل متسادی میں برعکس ہے مختلف ہے ایک دوسرے کے بلکل الٹا متزاد ایک کے مقابل میں ایک کے بلکل کہنا چاہیے ایک کے سچی بات یہ کہ ایک کے مقابل میں ہی دوسرا دبستان بنایا ہے دلی کے مقابلے میں لکھنو اور دونوں میں مقابلہ آرائی کہیں کہیں اس قدر نمائیہ اور شدید ہو جاتی ہے کہ اگر دلی نے کسی لفظ کو موننس بان دیا تو اب زد ہے لکھنو کو کہ ہم دلی موننس بان رہی ہے تو ہم کیوں کریں ہم اس کو مذکر کریں گے اگر دلی میں وہ مذکر ہے تو ہم موننس کر دیں گے یہاں تک زد ہے دونوں میں اور لفظ کے معنی لفظ کے تلفز تک میں بعض دفعہ ظاہر ہے دونوں میں مقابلہ آرائی ہو جاتی ہے تم بلبل ہوگی کہو گے تو ہم بلبل ہوگا کہیں گے تم اگر اس کو کہو گے کہ کھینچ تو ہم کہیں گے کھینچ تلفز کا بھی مسئلہ پڑ گیا کہیں کہ ایملہ کا مسئلہ اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ لکھنو والے اس طرح توتا لکھیں گے اور دلی والے اس طرح لکھیں گے یہ برحال ایک مثال دی گئی تو مقابلہ آرائی دونوں دبستانوں میں بہت ہے اور دونوں کا رنگ الگ ہے دونوں کا مزاج الگ ہے دونوں کی کیفیت الگ ہے اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کا دونوں الگ کس طرح ہیں دیکھیں دلی کو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دلی اصل میں بہت اجڑی ہے دلی بار بار بسائی گئی بار بار اجڑی دلی پر بپتائیں بہت نازل ہوئی ہیں دلی نے دکھ بہت جھیلائے دلی نے خون بہت دیکھا ہے نادر شاہی حملہ احمد شاہی حملہ اٹھار سو ستاون تو آخری ہے اس سے پہلے سات بار دلی اجڑی سات بار بسائی گئی اس شہر کا میں تمام لوگوں کی بری نظریں اسی شہر پہ رہیں شروع سے اور اس شہر کا نام بھی کتنی بار بدلہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں الگ الگ زمانے میں الگ الگ نام رہا اور سب نے اسی پر حملہ کیا اسی کی ایٹ سے ایٹ بجائی جمنا کا پانی لال اسی شہر میں ہوا شاید ہی کسی شہر میں ایسا ہوا ہو تو اس شہر کو دراصل کہنا چاہیے کہ آشوب کا شہر رہا ہے آسیب کا شہر رہا ہے اور اس نے بڑی بڑی قیامتیں دیکھی ہیں قیامتیں جھیلی ہیں اس شہر میں تو اس کے مزاج میں بھی یہ اثر پیدا ہوا ہے ایک ریسائی مزاج حضن و ملال کا مزاج غم و اندوہ کا مزاج اس شہر کا پیدا ہوا درد انگیزی اس میں پیدا ہوئی تو یہاں جو شاعر پیدا ہوگا اس کی شاعری میں آپ کو یہی کیفیتیں زیادہ ملیں گی اس شہر کے شاعر کو کا مزاج تصوف کا مزاج ملے گا تصوف میں تصور کیا دیا گیا دنیا کا دنیا ناپائدار ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے دنیا سے دل مت لگاؤ اصل تو ایک اور دنیا ہے وہاں کے لئے کچھ کرو اور یہ سب تو فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں فنا پذری پر زور اور اس دنیا سے دل نہ لگانے پر زور اخلاقیات پر زور یہی مزاج یہاں کے شعرہ کا پیدا ہوا ہے اس شہر نے چونکہ دکھ جھیلا تو یہاں ملال ہے حزن ہے غماغینی ہے اور رسائی مزاج ہے میر کے بارے میں کہا گیا کہ میر کی شاعری دل اور دلی کا مرسیہ ہے دلی کا مرسیہ بھی ہے اور دل کا مرسیہ بھی ہے یہاں بیروزگاری ہے یہاں آشوب ہے یہاں مفلوک الحالی ہے یہاں شہر اجاڑا جا رہا ہے تو یہ منظر شہر آشوبی یہاں کا شاعر ہوگا تو شہر آشوب کہے گا یہاں کا شاعر ہوگا تو واسوخت کہے گا محبوب سے بھی اس کو چڑھو جائے گی محبوب کی طرف سے بھی اس کو بار بار بیزاری ہوگی بار بار اس کی طرف سے بھی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں کا شاعر ہوگا تو اس کی لے حزنیہ ہوگی یہاں کا شاعر یہاں مضمون فراق کا اور ہجر کا زیادہ پایا جائے گا یہاں مضمون وصل کا کم پایا جائے گا یہاں شادابی کی قیفیت کم ہوگی یہاں سندگری کم ہوگی شائری میں جو تشبیحات استعارات اور اس طرح کی سنتیں باندھنا اور خارجی عوامل مینہ کاری کم ہوگی سادگی زیادہ ہوگی سادگی میں بھی گرچے پرکاری ہو یہ الگ بات ہے لیکن یہاں سادہ بیانیاں پر زیادہ زور دیا جائے گا اور کہنا چاہیے کہ یہاں گویا کہ دل کی شائری ہوگی جذبے کی شائری ہوگی احساس کی شائری ہوگی اس قسم کا محول بنے گا جب دلی کے شہر کو اس کے محول کو دیکھیں گے اس کا سب سے بڑا نمائندہ میر تقی میر ہے خدا ہے سوخن سودا ہے اور انہی کے دور کا شائر درد ہے اور پھر ان کے بعد تین اور نمائندہ ہیں ذوق غالب اور مومن اسی دور میں شاہ نصیر بھی ہیں اور دوسرے شورا بھی ہیں لیکن نمائندہ جو شورا ہیں دبستان دلی کے وہ یہی آٹھ نو گویا بنیادی طور پر دلی کا مزاج بنانے میں انہی شورا کا کردار ہے تو یہاں خارجی عوامل کم ہوں گے داخلیت زیادہ ہوگی یہاں بات بنانے اور تسنوں کا محول کم ہوگا یہاں فطری رنگ زیادہ ہوگا اس کے بالمقابل لکھنوں میں ایک الگ محول ہے وہاں شروع سے ہی خوشحالی رہی رونق رہی رانائی رہی عیش و عشرت کا محول لہا وہاں دن عید رات شب برات کا محول لہا وہاں نوابوں کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے اور خوشحالی ہے ہر طرف اور رانائی ہے میلے ٹھیلے ہیں اور زندگی بھرپور اپنی پوری پورے شباب کے ساتھ گویا کہ وہاں اپنی رانائیاں بکھے رہی ہیں وہاں گویا کہ ہر شام ہے شام مصر یہاں ہر شب ہے شب شراز یہاں کا محول ہے دعوتیں چل رہی ہیں جشن بپا ہو رہا ہے طرف کی مفیلیں ہو رہی ہیں مجرے ہو رہے ہیں داستان گوئیوں کی مفیل ہو رہی ہے اور اس طرح پورا ایک گویا کہ بھرپور ایک چلتا پھرتا ناشتا گاتا ایک شہر ہے تو وہاں کی جو شائری ہوگی یقیناً اس کا رنگ دلی سے الگ ہوگا وہاں وصل کا مضمون زیادہ ہوگا فرحت و شادابی کی کیفیت زیادہ ہوگی سندگری تسنوں کی کیفیت زیادہ ہوگی اور وہاں کی شائری میں ابتزال فہاشی فکڑپن اوریانیت ان کا زیادہ موضوع بنائے گا تصوف سے ان کا تعلق کم ہوگا جو ہماری آخلاقی مضامین زیادہ ہیں اس کا جو دلی میں اس کا رنگ لکھنوں میں کم پایا جائے گا ظاہر ہے اس کا رنگ الگ ہے سندگری بہت زیادہ ہوگی دور دور کی تشویحیں استعارے تلاش کر کر کے خیال بندیاں ہوں گی معاملہ بندی ہوگی عشق سے آگے بڑھ کے تاشک عشق بازی کی کیفیت زیادہ پائی جائے گی ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ عشق کا تصور بدل جائے گا دلی میں عشق حقیقی کا رجحان زیادہ ہوگا اور لکھنوں میں عشق مجازی کا رجحان زیادہ ہوگا وہاں معاشوق کا سراپا بیان کیا جائے گا لکھنوں میں دلی میں اس کا محول کم پایا جائے گا بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں لکھنوں میں تو انتہا یہ ہو گئی کہ شاعر خود گویا کہ مرد ہوتے ہوئے عورت بن جاتا ہے اور عورت کی زبان میں عورت کے محورے میں عورت کے جذبات کی اکاسی کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک نئی سنب بنتی ہے ریختی گویا کہ عورت کی زبان اور محورے میں عورت کے اسلوب میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورت کا بیانیاں اختیار کرنا اس کی کیفیت یہ ایک قسم کا پھکڑپن کہہ لیجئے اور شاعری کی ایک قسم کہہ لیجئے تو اس طرح کا تجربہ بھی وہاں ظہور میں آتا ہے تو دلی اور لکھنوں کا مزاج بلکل شمال و جنوب کا فرق ہے دونوں میں اس کی ہاں خارجیت زیادہ ہوگی داخلی کیفیات کم ہوں گی لکھنوں میں ان کے جو نمائندہ شہرہ ہیں اس میں ناسخ سب سے بڑا امام بانی کہنا چاہیے اس دبستان کا آتش اور مصحفی یہ تین اہم ہیں اس کے علاوہ انشاء اور جرت نے بھی اس دبستان کو مستقم کرنے میں اس کی بنیادیں مستقم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کے علاوہ بہت سے شورہ ہیں سعادت یارخان رنگی کا اہم کردار ہے اس شہر کو اور اس طرح کے اور بھی مرزا جان وغیرہ دوسرے لوگ اس سے دبستان لکھنوں وجود میں آتا ہے میں کچھ مثالیں ضرور دینا چاہوں گا دبستان لکھنوں سے تاکہ وہ دبستان سمجھ میں آئے میں نے آتش کا نام لیا آتش تو شیر کی تعریفی یہ بیان کرتا ہے ذرا آپ اس کا ایک شیر سنیے اور تصور دیکھئے کہ ان کے نزدیک دبستان لکھنوں والوں کے نزدیک شاعری کیا ہے کہتے ہیں بندشِ الفاظ جڑنے میں ندوں سے کم نہیں بندشِ الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرسا ساز کا اب وہ مرسا سازی کہتے ہیں شاعری کو کہ ایک طرح سے نگوں کو جو جس طرح سے ایک سنار ہوتا ہے جو نگوں کو جوڑ جوڑ کے زیور بناتا ہے اسی طرح شاعر بھی لفظوں کو کی بندش قائم کرتا ہے لفظوں کے نگوں کو جوڑ جوڑ کے شیر بناتا ہے تو ان کی ہاں لفظ لفظ کو بہت خاص اہمیت دی گئی ہے جبکہ دبستان دلی میں معنی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیفیت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس شیر سے آپ دونوں کے مزاج کو کا فرق دیکھ سکتے ہیں گرچِ آتش اچھا زبان کی صفائی کے معاملے میں اور شاعری کو اس دبستان نے بھی بہت فائدہ پہنچایا ہماری شاعری کو کہ لفظوں کے امکانات لفظوں کو برتنے لفظوں کی بندش اور سنائی سندگری سے ظاہر ہے ایک نئی دنیا آباد کرنا مانے کی یہ کیفیت بہرحال لکھنوں نے پیدا کی ہے آپ دیکھیں خیال بندی کی کو کس میراج پر پہنچا دیا ایک خیال قائم کیا اس خیال پر پھر خیال پھر پھر اس پر خیال پیچیدہ بنا دیا اس کو اور خیال بندی معاملہ بندی اور کہنا چاہیے اس طرح کے بہت سے تجربے انہوں نے کیے لکھنوں کی شاعری کو ہم اس سے گویا کہ مثلا ایک شعر اور سنیے آتشے رنگے ہنا سے شمہیں سب انگلیاں آتشے رنگے ہنا سے شمہیں سب انگلیاں دست جانا میں میرا مکتوب پروانا ہوا آتشے رنگے ہنا سے شمہیں سب انگلیاں اب پہلے آپ دیکھئے اس شعر کو اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے کہ ہنا مہدی کا رنگ لال ہوتا ہے لال ہے تو وہ آگ کی طرح ہے آتشے رنگے ہنا ہنا کے رنگ کی آگ آتشے رنگے ہنا چونکہ وہ انگلی میں میدی لگی ہوئی ہے تو اب انگلی میں آگ لگی تو گویا انگلیاں شمہ بن گئیں محبوب کی انگلیوں میں جو ہنا لگی ہوئی ہے میدی لگی ہوئی ہے تو اس کا رنگ لال ہے تو اس لالی کی وجہ سے انگلیاں ایسا مزد ہوتا ہے کہ وہ شمہ بن گئی ہیں آتشے رنگے ہنا سے شمہ ہیں سب انگلیاں اب جب اب دیکھئے یہ خیال جب شاعر نے بنا لیا قائم کر لیا کہ انگلی شمہ ہے تو اب دیکھئے کہ آگے اس خیال پر کئی خیال کیسے بانتا ہے دست جانا میں دست جانا میں میرا مکتوب پروانہ ہوا جب میرے محبوب کے ہاتھ میں میرا خط پہنچا تو وہ پروانے کی طرح ہو گیا پروانہ آپ دیکھئے شمہ اور پروانہ کا رشتہ دیکھئے پروانہ کے ایک معنی خط بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کی شاعری لخنوں کا مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ سے امکان پیدا کرنا سندگری کرنا خیال پر خیال باندھنا دور دور کی تشبیحیں لانا معاملہ معاملات عشق جس کو ہم معاملہ بندی کہتے ہیں اب مثال دیکھئے کہ کہتا ہے رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں غل مچایا اس نے دورو چور ہے اب دیکھئے چوری چھپے سے دورو چور ہے کا رشتہ کس طرح قائم کیا غل مچایا اس نے دورو چور ہے یا سندگری انتہا تک پہنچا دینا اور ایک طرح سے مزاکہ خیز اب اگر نیم ہے نیم کے معنی آدھا ہے اب اس رعایت سے آدھا معنی ہے نیم کے آدھا اور نیم کا پیڑ بھی ہوتا ہے اب دیکھئے اس رعایت سے کیا مضمون پیدا کر رہا ہے شاہر کہتا ہے قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت قبر کے اوپر میری قبر کے اوپر قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی اب دیکھئے کہ کس طرح کا کس طرح کی شاعری وہاں ہو رہی ہے یا کبھی جو میٹھی نظروں سے وہ دیکھے کبھی جو میٹھی نظروں سے وہ دیکھے کبھی جو میٹھی نظروں سے وہ دیکھے کہوں آنکھوں کو میں بادا میں شیری اب دیکھئے کہ یہ شیر آتش کا ہے لیکن میٹھی نظروں سے کیا فائدہ اٹھایا ہوں کبھی جو میٹھی نظروں سے وہ دیکھے کہوں آنکھوں کو میں بادا میں شیری تو اس طرح کی تشبیحات ایک شیر تو بہت عجیب ہے گل برگ تر سمجھ کے لگا بیٹھی ہے ایک چونچ گل بھرگ تر سمجھ کے لگا بیٹھی ایک چونچ بلبل ہمارے زخم جگر بلبل ہمارے زخم جگر کے کھرنڈ پر تو اس طرح کی شاعری وہاں ہو رہی ہے مبالغہ آرائی مزکہ خیز حد تک مبالغہ آرائی اس دبستان کی پہچان ہے تو اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اب آپ لکھنوں کے مقابلے میں دلی کا رنگ دیکھئے لکھنوں کا رنگ آپ نے دیکھا آتش کس طرح شیر شیر کا تصور آتش کا کیا ہے کہ لفظ کی بندش کو وہ نگینہ سازی کو مرسہ سازی کو شاعری سمجھتے ہیں اور وہاں سنتیں کس طرح تسنو کس طرح ہے بناوٹ کس طرح ہے لیکن دلی کا رنگ دیکھئے وہی میر صاحب جو دلی سے لکھنوں جاتے ہیں تو وہاں ان کا ہلیہ دیکھ کر کے وضع دیکھ کے مزاک اڑایا جاتا ہے ایک مشاعرے میں اور کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا یہ آدمی تو وہاں قطع کہتے ہیں میر صاحب یہ قطع اپنے آپ میں دلی کا مرسیہ بھی ہے اور دبستان دلی کا شعری مزاج کیا ہے اس قطع سے یہ بھی واضح ہوتا ہے میر صاحب کہتے ہیں دلی لکھنوں والوں سے کیا بودو باش پوچھو ہو پورپ کے ساکینوں یہاں پورپ کے ساکینوں کہہ کر کے لکھنوں کا کوئی ایک تحقیر بھی کی گئی ہے پورپ کہہ کر کے کیا بودو باش پوچھو ہو پورپ کے ساکینوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لکھنوں اس وقت اپنے پورے شباب پر ہے پوری رانائی میں ہے تابانی میں ہے اور رنگرلیاں منا رہا ہے اور دلی چھوڑ چھوڑ کے بڑے بڑے شائر وہاں جا رہے ہیں میر صاحب چلے گئے سودا چلے گئے اور بھی بہت سے شورا یہاں سے اٹھ کے چلے گئے لیکن بہرحال دلی تو دلی ہے دلی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی دلی کا رنگ الگ ہے میر صاحب آتش کے لیے تو شائری نگینہ سازی ہے اور مرسہ سازی ہے لیکن میر صاحب شائری کا تصور کیا پیش کرتے ہیں مجھ کو شائر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے مجھ کو شائر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا اب آپ تصور کیجئے کہ شائری یہاں کس چیز کا نام ہے دل کے نالے کا نام ہے دل سے اٹھی بھی آہوں کا مجموعہ ہے شائری یہ تصور دلی کی شائری کا تصور ہے آپ غالب کا کلام پڑھ جائیے ایک زیری تہوں میں ایک حضنیاں لے کار فرمائے غزلوں کی غزلیں پڑھ جائیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یا پھر وہ غزل پڑھ جائیے آپ سب کہاں کچھ لالوں گل میں نمائیہ ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئیں وہ پوری غزل پڑھ جائیے رونے کا مضمون جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی میں بستیوں والا مضمون سیلاب والا مضمون جو ہے کیا ہے وہ اب ڈلی کا نقشہ کس طرح میر صاحب اپنی شاعری میں کھیچتے ہیں عجیب شعر ہے ڈلی کے نتھے کوچھے اوراقے مصور تھے ایسا ورق جس میں تصویریں کھیچ دی گئی ہیں تصویریں بنا دی گئی ہیں تصویروں والے اوراق مصورنی مصور ڈلی کے نتھے کوچھے اوراقے مصورت ہے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی ایک عجیب کیفیت ہے ڈلی کے غم و اندوہ کی ڈلی کی بدحالی کی ایک عجیب کیفیت اس شعر میں کھیتی ہے میر صاحب جہاں اپنا غم بھی بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس آشوب میں اس آسیب میں جو ڈلی میں گھری بھی جس میں ڈلی گھری بھی ہے تو ظاہر ہے اس میں شاعر کا وجود بھی ہے شاعر کا دل بھی جس قرب میں مبتلا ہے اس کا اظہار میر صاحب کس طرح کرتے ہیں شام ہی سے وجہ سا رہتا ہے شام ہی سے وجہ سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یا پھر دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا اس طرح کے بہت سے اشار میر صاحب کیاں ملیں گے جس سے دبستان دلی کی بہرحال بہت امدہ نمائندگی ہوتی ہے